مسجد کا مقام ہمارے سماج میں نہیں رکھتا حالانکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی فکردیتہ جگہ ہے آج یہ اسی طرح دعائیت کے الفاظ ہیں مسجد میں عدا کی گئی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں پچیس یا ستاویز درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے مسجد میں انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب عام نمازی اگر وہ کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لے مجورن گھر پہ پڑھنا پڑھے بیماری کوئی سے گھر پہ پڑھ رہا ہے مسجد نہ ہونے کوئی سے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو 25-27 ٹائمز لیس ملیں گا بنیدبت اس کے کی وہ مسجد میں جب نماز پڑھیں گا تو 25-27 ٹائمز اس کو آج یہ سواب زیادہ ملیں گا اسی طرح ساہی مسلم کی روایتیں مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اسی طرح ابن آساکیر کی روایتیں مسجد ہر متقی کا گھر ہے مطلب جو لوگ تقوی اختیار کرتے اللہ کا ان کا گھر مسجد ہے وہ مسجد کے طرف دور لگاتے ہیں مسجد میں رہنا پسند کرتے ہیں مسجد میں اتقاف کرتے ہیں مسجدوں کو مرکز بناتے ہیں مطلب مسجدوں کو سینٹر رکھتے ہیں اپنے لائف کے اندر اور اس کے طرح اپنے کام کرتے ہیں اسی طرح تبرانی کے روایتیں مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے میں اس بار اپنی حیثت کے اعتبار سے مہمان کی جو مہمان نوازی کرتا ہے تو مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے